ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں اسمہ تارک صاحبہ لیجنڈ کومیرنٹ تارڈیٹ ہاب کی دوسری بیویں ہیں یہ ایک کے ٹیڈی صاحب کو جائدہ تب منظر عام پہ آئی ہے تو ان کی بیٹیوں کے نام پہ کتنی جائدہ منتقل ہوئی ہے اور کیوں یہ ابھی تک سڑکوں پہ دکھے کھا رہی ہیں میں بچیوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی بچیوں کا وراست میں انتقال کروایا جو تینوں بچوں پہ تقسیم ہوئی ہے ہمیں کسے وفورڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بچوں کی فیصے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کتنا مشکل ٹائم دیکھا آمیتان صاحب کے بعد میں نے بہت سٹرگل کی کیلی نے کبھی بچے بھی ساتھ ہوتے تھے ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے اور دو ٹائم کھانا نہیں بھی ہوتا تھا تو تب بھی ہم سٹرگل کرتے تھے دوپہر کی کتنی دھوپ ہوتی تھی بینک بیلس ہے تارک ٹیڈی کا وہ بیٹے کے پاس ہے گاڑی بھی تارک ٹیڈی کی بیٹے کے پاس ہے اگر وہ گاڑی پہ سفر کر سکتا ہے ہم میٹرو سواری رکشوں پہ سفر کریں بچی ہیں یہ فون کرواتے ہیں اور مجھے تنگ کرواتے ہیں پیشے ہرجو یہ تمہیں اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا میں تمہیں کچھ کروا دوں گا اس بچے نے نہ مجھ سے رابطہ کیا نہ بچیوں سے بات کی کبھی نہ کبھی ملنے آیا دس بارہ سال کی بیٹی ہوگی کبھی اس نے بچوں سے رابطہ ہی نہیں کیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان ارتضابٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں اسما تارک صاحبہ لیجن کومیرنٹ تارک ٹیڈیٹ ہاب کی دوسری بیویں ہیں یہ ہم سوشل میڈیا پہ ہم نے کافی ویڈیوز دیکھی اور پوز دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ تارک ٹیڈیٹ سفا اور مروہ جو ہیں اپنے سکول فیسیز کے لیے ہیں لوگوں سے ہلپ مانگ رہی ہیں ہم نے بیگم صاحبہ کی کافی ویڈیو جس میں اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اب سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ تارک صاحب کی وراثت منتقل ہو گئی ہے بچوں کے نام تو آپ ان سے پوچھیں گے تارک صاحب کی کل کتنی جائداد منظر عام پہ آئی ہے اور ان کی بیٹیوں کے نام کتنی جائداد منتقل ہوئی ہے کیونکہ ٹیڈی صاحب نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی تھی پہلی شادی سے ان کا ایک بیٹا جنید ہے جسے سونو کہتے ہیں اور دوسری شادی سے ان کی دو بیٹی ہیں صفہ اور مروہ پہلی بیوی اس کی ان کی دنیا میں نہیں ہے اور دوسری بیوی سے انہوں نے خلاہ لے لی تھی اس لیے جو ٹیڈی صاحب کی جتنی جائداد ہے وہ قانونی اور شڑی طور پہ تین لوگ کے نام ہوتی ہیں دو ان کی بیٹیاں اور ایک ان کا بیٹا جنید تو اب میں ان سے پوچھوں گا کہ ٹیڈی صاحب کی جائداد تب منزل عام پہ آئی ہے تو ان کی بیٹیوں کے نام پہ کتنی جائداد منتقل ہوئی ہے اور کیوں یہ ابھی تک سڑکوں پہ دکھے کھا رہی ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی میڈم آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ دکھے کھا رہی ہیں کیا وجہ ہے کیوں آپ لاہور کی سڑکوں پہ دکھے کھا رہی ہیں دیکھیں میں نے بچیوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی تھی اور بچیوں کا وراست میں انتقال کروایا جو تینوں بچوں پہ تقسیم ہوئی ہے جنے تارک پہ اور صفہ مروہ پہ یہ تقریباً ساڑھے چار ملے مکان تھا جس میں سوا دو ملے صفہ مروہ کے نام ہوئا ہے اور صفہ باقی سوا دو ملے جنے تارک جو قانونی اور شریع طور پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی تو میڈم ہم نے اس سے پہلے ستھوڑا آتے ہیں آپ کی لائف میں کہ تارک صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب بیٹیوں کی سکول کے واجبات ادا کرنے کے ان کے بعد پیسے نہیں تھے ان بچاریوں نے پوسٹ اور بکڑ کے گورنر ہاؤس کے باہر لوگوں سے ہیلپ مانگی اور ایون آپ نے بھی پشلی پلیٹ فارم پر اپنے بچیوں کے لئے آواز اٹھائی کیا تارک صاحب کے انتقال کے بعد کسی نے کورپریٹ نہیں کی آپ کے ساتھ کیوں اس موقع پر اس نہج بھی آپ کی زندگی پہنچ گئی تھی کہ اس لوگوں کی امداد کی ضرورت پڑھ گئی تھی آپ کو دیکھیں میں نے امداد نہیں کٹھی کی تھی اس بچے نے امداد کٹھی کی تھی اور اس بچے نے ہی امداد کٹھی کر کے جمع کی اور پھر اس نے وزیرعالہ سے بھی لی حکوم عوام سے بھی لی اس نے مجھے گندہ کرنے کے لئے کہا کہ پاپا کا نام لے کے گندہ کریں میں نے بالکل کسی سے کچھ نہیں مانگا اگر کسی نے کی ہوگی تو صفحہ مروہ کے لئے کریں گے اگر میں کہوں گی تو وہ کریں گے اگر جب میں نہیں کسی سے مانگا کہ تارک ٹیڈی کا نام نہ بدنام ہو دیکھیں میں نے آج بھی میں سروڈوں پہ سواری رکشوں میں جاتی ہوں میٹروں میں میں گئی ہوں زیلا کچیری کوڑ میں یہ بہت آسان بات نہیں ہے بہت مشکل سفر ہے اور میں نے ہر بچیوں کے لئے پٹوار کھانے ایل ڈی اے کوڑ اور زیلا کچیری میں مجھے جاتے ہوئے آج دس دین ہو گئے ہیں کیا میں بچیوں کے لئے آج میرے پاس پیسے بھی کم ہی ہیں دیکھ لیں اگر آپ کو یقین نہیں آتا یہ دیکھ لیں میرے پاس یہ پیسے ہیں سواری رکشوں کے لئے یعنی کہ آپ اپنی مدد آپ کے تک تھی تمام حرچیں کر رہی ہیں یہاں پہ برکل ایسے میرے کچھ والدین کرتے ہیں ہمیں کسے فورڈ کر سکتے ہیں میرے پاس بچوں کی فیصے دینے کے لئے کچھ نہیں ہے اگر یہ وراست ہوئی ہے نا اقبال ٹون کی صرف وہ ابھی اعتراض ہے وہ بچہ قبضہ نہیں دیتا آج کسی کے گھر رہنا بہت مشکل ہے کرائے پہ وہ رہتے ہیں جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں کیلے بھی نہیں رہ سکتے ہیں طالق صاحب کو اس دنیا سے اگر تقریباً دس سے یارہ ماں گزر چکے ہیں تو ان یارہ ماں کے دوران اس کے بائی سفار مردہ کے جو بائی ہیں جنیت جنیت جو ہے اور اس کے لئے وہ اس کے جو چاچوں ہیں شہباز صاحب اور باقی جو بھی طالق صاحب کے بائی ہیں انہوں نے کامپریٹ نہیں کیا نا آپ کے ساتھ یا آپ کی بچیوں کے ساتھ کچھ تعاون کیا ہو بلکل بھی نہیں انہوں نے تو رابطہ بھی نہیں کیا پوری فیلڈ نے بھی نہیں رابطہ کیا کہ بچیوں کا حاکر دلوائے آج ان کا ٹھیٹر بند ہوتا ہے تو آج یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے لئے دروازہ کھول جائے آپ نے بچیوں کے دل سے کوئی بددواز نہیں نکلے کہ ہمارے بابا کے دوست اس وقت ہم جو ہے سکول کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ہمارے لئے کھڑے نہیں ہو رہے تو کہ انہوں نے لوگ کو کچھ بابا کے ساتھ شکوا کیا ہو شاید کسی یتیم بچوں کی ہاں بھی لگ جاتی ہے یہ کونسی بات ہے کسی کی ہاں لگنی بہت بری بات ہے کتنا مشکل ٹائم گزارا آپ نے یہ یارا ماں گزرے ہیں میں دیکھتا تھا کہ جناب آپ اپنی بچیوں کا لے کر یہاں پر لاہور میں دکھے کھاڑی ہوتی تھی حصے کے لیے لیکن آپ شاید آپ کو تب شاید حصہ نہیں ملا کتنا مشکل ٹائم دیکھا آپ نے تارک صاحب کے بعد بہت مشکل سفر ہے اور واقعی میں نے بہت سٹرگل کی کیلی نے کبھی بچے بھی ساتھ ہوتے تھے ایک ٹائم کھانا کھاتے تھے اور دو ٹائم کھانا نہیں بھی ہوتا تھا تو تب بھی ہم سٹرگل کرتے تھے دوپہر کے کتنی دھوپ ہوتی تھی اور ماں بیٹی ہیں کبھی کچیری میں ہوتی تھی کبھی پٹوار کھانے میں ہوتی تھی کبھی الڈی اے میں ابھی اگر پٹوار کھانے میں کوپریٹ ہوا ہے یا زیلہ کچیری میں ایسی صاحب نے کوپریٹ کیا بھی تو ابھی کبزہ نہیں ملا جب کبزہ ملے گا تب بھی میں منظر آم پہ ہوں گی یعنی آپ ناظرین کو بتائیں گی کہ جناب کیا کیا وراثت جو ہے ملی یہ بچیوں کے نام جو وراثت صرف اقبال ٹون کا گھر ہوا ہے جس کے کاکس میرے پاس موجود ہے اور ابھی کبزہ نہیں ملا جو افیصلہ باد کا ابائی گھر ہے وہ بھی ابھی ادھر ہے اس پیسے بھی نہیں ملا جو بینک بیلس ہے تارک ٹیڈی کا وہ بیٹے کے پاس ہے گاڑی بھی تارک ٹیڈی کی بیٹے کے پاس ہے اگر وہ گاڑی پہ سفر کر سکتا ہے ہم میٹرو سواری رکشوں پہ سفر کریں بچی ہیں جو اس بال ٹاؤن کا گھر ہے اس کی مالیت موجودہ دور میں کتنی گیا ہوگی تین کروڑ سے اوپر اور جو فیصلہ باد کا گھر ہے اس کی کتنی مالیت ہے وہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے صرف اتنا پتا ہے کہ سات آٹھ ملے کا مکان ہے اور جب وراسل نکالیں گے تب وہ اس میں سے بھی لیں گے تو آپ نے ابھی فرد نے نکلوای جس میں پتا چل سکے کہ تارک ٹیڈی صاحب کے نام پر ٹوٹل جو ہے مکولہ اور غیر مکولہ وہ کتنی جائدہ جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں جو ان کے نام تھی دیکھیں تارک ٹیڈی کی جو وراست نکلی ہے بال ٹاؤنم سے نکلی ہے جہاں ہم جاتے ہیں وہاں سے یہ نکلوانے نہیں دیتے اپنے شفارشی فون کروا دیتے ہیں کیا ان کے دل میں خدا خوفی نہیں ہے تارک ٹیڈی کے ساتھ اگر مل کے جگہ لی ہے یہ تیم بچیوں کا حق ماریں گے خدا کو جان دینی ہے آج اس جہان میں نہیں دیں گے تو کل اس جگہ میں کیا مو دکھائیں گے آپ لوگ تو جو آپ کہہ رہی ہیں کہ تارک صاحب کے بیٹے کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی تارک ٹیڈی صاحب کی ہی کمائی گئی آمدنی میں سے تھی اور کیا اس میں بھی بچیوں کا حصہ بنتا ہے یا وہ بھی کچھ ہوگا بعد میں جی ہاں بالکل بنتا ہے اس بچے کو یہ خود کما کے نہیں لی یہ تارک ٹیڈی کی کمائی ہوئی گاڑی ہے اس بچیوں کا بھی حق ہے اور بینک بیلنس میں بھی جو امداد اس کو چالیس لاکھ ملی ہے پینتیس لاکھ یا چالیس لاکھ مجھے ویسے چالیس کا یہ انفرمیشن فون آئے ہیں پر اس بچے نے وہ بھی بے ایمانی کی اس میں سے بھی آپ کی بیٹی کو کچھ پیسے نہیں ملے نہیں یہ میڈیا میں کیا کہتا ہے آپ کے انٹرویوں میں بھی کہتا ہے بچی ہیں میرے پاس آئے ہیں یہ وہ بچی ہیں جو جس نے کبھی فون تک نہیں پوچھا اور اس حال میں نہیں کس حال میں ہیں آپ یہاں تک تارک ٹیڈی کو دس ماہ ہوگے اس نے ایک بار فون کر کے نہیں پوچھا ابھی بھی وراست کے لیے ہم نشاندری کے لیے پٹواری تصیل دار اور باقی لوگ میرے ساتھ تھے ہم گئے ہیں اس موقع پہ نشان لگا پر یہ گھر میں نہیں موجود تھا اس کے ملازم موجود تھے کیا اتنا فوڈ کر سکتا ہے یہ بچہ اور جب آپ گئی ہیں تو انہوں نے کچھ پانیشانی پوچھا ہے کہ نہیں بچیوں کو ہویا آپ کو نہیں بچیوں نہیں تھی میں کہی تھی اور پٹواری تصیل دار لوگ گئے تھے نشان ہوئے پر میں اندر نہیں گئی تھی اندر سے بھی یہ نشان انہوں نے زبردستی نشان لگوایا آپ کے اوپر کوئی دعاو آ رہا کہیں سے کیا سین ہے بچیوں کے نام منتقل ہو چکی ہے اب قانونی طور پر اس گھر میں بچیوں کی آدھی ملکی تھے دونوں بہنیں تو کیا آپ کیا مسئلہ آ رہا آپ چاہیں پراپٹی سیل کریں جو بچیوں کا حصہ بنتا ہے بچیوں کو دیں آپ کیا سین آ رہا ہے اب آرڈر یہ ہے کہ یا اس کو بیچا جائے پوری پراپٹی کو تو بچوں پر تقسیم ہو جائے گا نئی سیل ہو جائے گی پراپٹی اگر یہ نہیں تو پھر یہ ادھیوار ہوگی تو ان کی طرف سے کوئی آپ کو کالز یا کوئی میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب ہم کو اپلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں ہم جو پیسہ بندے آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں نہیں ان کی طرف سے فون نہیں آتے یہ فون کرواتے ہیں اور مجھے تانگ کرواتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جو یہ تمہیں اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا اور میں تمہیں کچھ کروا دوں گا یہ ان کی حرکتیں یہ اچھی حرکتیں نہیں ہیں سیلا کچیری آپ جاتی ہیں کس مقصد کیلی وہاں یہ کیس ہینڈل ہوگا جس میں قبضہ دلوایا جائے گا پر وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے میں چاہتی ہوں میری بیٹھیوں کے لیے وہ چھت ہو ہم کسی کے گھر نہیں رکھ سکتے اپنے کمرے میں بے شک ہمیں کمرے میں ہی رہ سکتے ہیں اگر یہ لوگ فورس وہ جیسے قانونی طور پر ان کے ارڈر ہو گیا ہے اگر یہ ان کی فیملی سے سونوں یا کوئی بھی ان کے گھر کا بڑا اگر آپ ملنا چاہے بچیوں کو ان کا حصہ قانونی طور پر پیسہ دینا چاہے تو کیا بھی لے کے آپ معاملوں کو رفع دفع کریں گی یہاں پھر بھی آپ کا کوئی اور آپ کا قدم اٹھائیں گے نو سوری وہ نہیں ملیں گے کیونکہ دس ماہ تو ویسے ہو چکے ہیں اور نائی میں ملوں گے کس طرح بھی اس معاملے کو حل ہوتا ہے آپ دیکھ رہی ہیں کوڑ کے ذریعے ہی ہوگا یعنی کوڑ کے ذریعے ہی جناب اس کی نلامی ہوگی گھڑ کی جو حصہ ہوگا بیٹیوں کے نام وہ آئے گا بلکل ایسی ہوگا کوڑ کے ذریعے کیونکہ اس بچے نے نام اسے رابطہ کیا نہ بچیوں سے بات کی کبھی نہ کبھی ملنے آیا دس بارہ سال کی بیٹی ہوگی کبھی اس نے بچوں سے رابطہ ہی نہیں کیا ویسے میڈیا میں کہتا ہے میں باپ جیسا ہوں میرے پاس ماں تو میں ہوں میرا ہی خون ہے نا تارک ٹیڈی کا نام ہے تارک ٹیڈی کی بیٹی ہیں پر اگر تم میں ایک تارک ٹیڈی کے بیٹے ہونا تو یہ تارک ٹیڈی صاحب کی بیٹی ہیں آپ پہ یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا ان کی جانب سے ان کی فیملی کی جانب سے کہ آپ ٹریکٹر آپ کا ٹھیک نہیں تھا جناب آپ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو کیا آپ تعلقات استعمال نہیں کروایا ابھی تک جو آپ یہ کام حل کروا لیں تو آپ پہ تو الزامات بھی لگتے آئیں بہت گندے الزام لگائے تھے بہت کیچڑ اچھالا تھا دھوک کے مر جانا چاہیے ان لوگوں کو گھر میں بیٹی ہیں ہونا تو کسی کی بیٹیوں پہ احساس کرنا چاہیے آج میں تارک ٹیڈی کے میرا شفارشی ہوتی تو میں زلیل ہوتی آج میں کوڑ کے چیریوں میں جاتی ہیں بسوں میں جاتی ہیں کراہے پہ جاتی تو تارک ٹیڈی صاحب کے کسی دوست نے بھی ان کے ٹھیکٹر کے دوست نے بھی رابطہ نہیں کیا بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھاؤ کہ ہم ان کا مہینے کا وظیفہ لگا دیں وہ یہ لوگ لاکھوں کلولر میں کماتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے شکر کریں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا کچھ کر کے جائیں اگر تارک ٹیڈی نے نہیں بچیوں کا کیا تو یہ بیٹیوں اپنے بچوں کا ضرور کریں میں ان کا میسیج ہوگا میرا کیونکہ یہ لوگ آج تارک ٹیڈی کی بیٹیوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی بیٹے کے لیے سب کے وزیرعالہ تک گئے بیٹے کے لیے بیٹیوں کو دو لفظ نہیں بولے نہ پیسے دیتے پیار ہی دے دیتے دو لفظ ہی ہو ان سے لے کہ بول دیتے مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے اچھا تو اب کہ اتنے بڑے لیجنڈ روز تھے جنہوں نے سٹیج پر تیس تیس سال کام کیا تو وہ تو بڑا دعویٰ کر دیتے جناب ٹیڈی صاحب ہمارے بائی ہیں ہمارے بچوں کی طرح تھے ہمارے استاد تھے تو کیا کسی نے بھی چھپ کے رابطہ کیا چلو آپ کو نہ دے بچیوں کو دے دیں کچھ نہ کچھ نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا وہ یتیم بچیوں کی ہاں نہ لیں خدا کو جان دینی ہے اگر یتیم بچیوں کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا آج انہوں نے یتیم بچیوں کا ساتھ نہیں دیا پورے پاکستان میں میں شرعہم یہ بات کرتا ہوں پوری فیلڈ نے کسی نے رابطہ نہیں کیا آج ٹیٹر بند ہوتے ہیں یہ سارے احتجاج کر رہے ہیں اس جگہ پہ کیا یتیم بچیوں کے لئے دو لفاظ نہیں بول سکتے آج کسی کی ہاں لگے گی یتیم بچیوں کے لئے تو عش بھی کامتا ہے تو کہیں یہ تنیہیں کہ جناب کی آپ کی بیٹیوں نے اس وقت رو کے شکوا کیا اور آپ کے ساتھ اپنے باپ کو یاد کیا کہ بابا یہ آپ ہی کے سب دوست ہیں جو آج ہمیں اس حال میں دیکھ کے بھی ہم بترس نہیں کھا رہے بلکل ایب چیہ ہے بچیوں اللہ جانتا ہے بیٹی ہیں سب کے لئے بیٹی آپ روتی تھی اپنے باپ کو یاد کر جب مشکل ٹائم باپ پہ آیا تھا بہت زیادہ مشکل ٹائم میں نے گزارا ہے آپ سوچ نہیں سکتے میں نے کیسے کیسے ٹائم گزارا ہے میں اپنی زندگی میں یہ اتنا سفر نہیں کٹنگ دیا جتنا اب کریا بچوں کی پراپٹی بینک بیلنس کیونکہ ان کا بھی حق ہے سفہ مروہ کا کہلے ایک بیٹے کے نام نہیں سارا کچھ کر کے گیا ان کو تو تب بھی ان کو ہو گیا یہ کیسے ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اللہ چاہے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے یہ بچیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے وسیلے بنائے بڑے لوگوں نے ساہ دیا کوپریٹ کیا سفہ مروہ ایک تارک ٹیڈی کا نام تھا اور بڑے لوگوں نے تارک ٹیڈی کے لئے کیا میں ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری یہ پروبراست انتقال کروائی اور میرے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ میں نے کسی کی شفارشیں نہیں گروائی اور نائم ایسی تھی انہوں میرے کردار پہ گندہ کیچڑ اچھالا خدا کے لئے اپنے گریبان پہ چھاکو اور تارک ٹیڈی پہ کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنا گریبان چھاکو یہ میں نے بڑی باتیں سنی خدا کا خوف ہے اللہ کو جان دینی ہے میں نے بھی دینی ہے پھر میری وجہ سے تارک ٹیڈی کا انتقال نہیں ہوا یہ میں بات شریعہم کہتی ہوں کہ ان کو لیور کا مسئلہ تھا اللہ تعالی جان دیتا ہے اور زندگی موت بھی وہی دینے والا ہے میری وجہ سے کسی کا انتقال یعنی کہ تارک ٹیڈی صاحب کے انتقال کے بعد صحیح معنوں میں ارکس کا نقصان ہوا ہے تو وہ ان کی دو بیٹیوں کا ہوا ہے بیٹیوں کا وہ رول گئی ہے وہ سکول سے اٹھ گئی تھی ہاں سکول سے بھی ہٹ گئی تھی اب پھر دوبارہ داخلہ لیا پھر فیسے نہیں ہیں میرے پاس دینے کے لیے میں کس کو کہوں حکومت سے کہوں فیلڈ والوں سے تو میں نے رابطہ نہیں کیا میں نے نہیں کہنا ان کا جو بھائی ہے جنید وہ تو اس نے کافی انٹریو میں کہا کہ میری بیٹیاں جو ہیں میری بہنیں نہیں میری بیٹیاں تو کیا ان دس ماہ دس ماہ میں اس نے بھی رابطہ نہیں کیا سوشل میڈیا جب آپ کی بیٹیوں کی تصویر وائرل اور جیس میں انہوں نے ہاتھ میں پلے کارل پکڑا ہوا تکہ ہمارے پاس فیس نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو کیا تب بھی اس نے آپ اس ساتھ رابطہ نہیں کیا یا اپنی بہنوں کے ساتھ رابطہ نہیں کیا نہیں کسی نے رابطہ نہیں کیا آئے مجھے فون ضرور ہے حکومت کی طرف سے کوئی فون نہیں آیا کنسی کا ق liver کوئی اس کا فون نہیں آیا کسی jako سیime گونی اور سے ہمیں بلایا تھا انہوں نے بھی یہ ایک لاکھ کا چیک دیا تھا جس میں میں نے بچوں کی کتابیں اور سکول کی فیصے جمع کروا کے ان کو کروا دیا اب میری پاس کچھ نہیں ہے انہوں نے بھی کہا تھا دوبارہ کچھ کہیں گے کہیں سے ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے میں الحمرہ آٹ relying consel گئی ہر جگہ گئی بچیوں کے حق کے لیے کیوں میں کیوں نہ جاؤں یہ ایک بیٹے کے لیے آپ نے سارا کچھ کر دیا جوب دے دی امداد دے دی اور میں نے تاریٹ ٹیڈی کا نام نہیں گندہ کیا صرف میں نے اس کی بیٹیوں کا نام لیا کہ اس کی بیٹییں بھی تھی آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کل آپ پہ یہ ٹائم آئے گا پھر کون سا دے گا اگر آج کسی ایکٹر کی بیٹییں رول جائیں روڑوں پہ آ جائیں چھت نہ ہو کیا آپ لوگ ایسی چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے جی ناظرین آپ نے اسماع تارنس صاحبہ کی گفتگو سنی وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ اسماع صاحبہ کا کریکٹر بڑا آستا ہے تو انہوں نے بتایا جی میرا کریکٹر رہا ہراب ہوتا تو میرا پرس میں سو ایک سو بیس روڑی نہ ہوتے میں بھی ہزاروں اور لاکھوں کی ملکیت ہوتی میں بھی لاہور میں کسی اچھے ہوتل میں یا گاریوں میں گوم رہی ہوتی میں سرکشوں پہ یا بسوں کے دکے نہ کھا رہی ہوتی میں جو کھا رہی ہوں اپنی بیٹھوں کے لیے کھا رہی ہوں میرا اور میرا رب جانتا ہے کہ میرا کریکٹر کیسا ہے میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میری بچیوں کا خق دیا جائے جو وراثتی طور پر ان کا حق بنتا ہے میں سونو کا ایک اٹھ بیال لینے کے لیے روا دار نہیں ہوں جو خق بنتا ہے جو میری بیٹھوں کو حق ہے وہ سامنے لائے جائے مجھے گھر کا پتا تھا اکبال ڈاؤن میں لے گھر کا اور فیصلہ بات میں لے گھر کا اس کے لیے میں نے فائٹ کر لیا ہے سونو اگر تم جانتے ہو کہ تیرک صاحب کیا چھوڑ کے گئے ہیں تو اس کو سامنے لے کے آؤ اور قلونی طور پر ان کی بیٹیوں کو جو ہے ان کا حق نہ کرو چھپاؤ نا اپنے نام نا چوری چوری کرواؤ یہ اللہ تعالیٰ کو تم نے بھی جان دینی ہے اور ہم نے بھی جان دینی ہے